تو بھائی مجھ سے ایک سوال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کہ سر ہم 5 year سے تیاری کر کر 80% لا سکتے ہیں یا نہیں 5 year سے تیاری کریں یا 10 year سے یہ بھی سوال ہو رہا ہے اور ایک اور سوال کہ unsolve 5 year سے تیاری کریں یا solve 5 year سے تیاری کریں تو چلو آؤ اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور کونسی publisher کی 5 year لینی چاہیے یہ بھی پوچھ رہے ہو تو چلو آؤ بات کرتے ہیں اچھا اب سب سے پہلے اس چیز پر بات کرتے ہیں کہ کیا 80% لانا 5 year سے possible ہے یا نہیں تیاری کر کر board exam میں تو دیکھو بھائی not possible اب آپ لوگوں کو میں کہہ دوں possible ہے مجھے views بھی بہت اچھے آ جائیں گے لیکن جب آپ کا result آئے گا تو اس میں 80% نہیں ہوں گے کیونکہ یہ possible نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے دیکھو جو بچے پورے 12 مہینے تیاری کرتے ہیں تو وہ سارے topic cover کرتے ہیں یا 80% سے زیادہ topic cover کرتے ہیں جو board کے لئے important ہوتے ہیں تو ان کے chance سے زیادہ ہوتے ہیں 80% لانے کے یا 80% plus لانے کے وہ بچے جو بلکل آخر کے 2-3 مہینے میں تیاری کرتے ہیں بے شک وہ بھی اچھے number لا سکتے ہیں 70% پہ جا سکتے ہیں لیکن کچھ طریقے follow کرنے ہوتے ہیں تو 80% لانا تو شاید possible نہیں ہے کیونکہ آپ بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ جو پورے سال تیاری کر رہا ہے اس کے chance سے زیادہ ہیں 80% لانے کے 5 year سے نہیں ہے اگر میں کہہ دوں possible ہے تو پھر اگر نہیں آئے تو آپ لوگوں کو برا لگے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے 5 year سے تیاری نہیں کرنی کرنی ہے لیکن کس طرح سے زیادہ میری بات سنو تاکہ بات سمجھ میں ہے اچھا کتنے person لا سکتے ہیں اس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں دیکھو بھائی بہت اچھے نصیب رہے نا تو 60% آ سکتے ہیں یہ possible ہے ٹھیک ہے بہت اچھے نصیب رہے بہت اچھے کوشنس لگے اب میں آپ کو بتاؤں آپ نے 5 year کی کونسے year کی تیاری کرنی ہے میں گروپ میں بھی انہی year کی جو ہے وہ pass paper بھیج رہا ہوں آپ نے 2023 کے پیپر کو follow کرنا ہے pass paper کو اور 2022 کے pass paper کو follow کرنا ہے اس سے پہلے کیا ہوا تا book پرانی تھی 2021 یا 2022 سے پہلے books پرانی تھی تو 2021-2022 ان سالوں میں books new آنا شروع ہو گئی تھی تو آپ نے کیا کرنا ہے پرانی book follow نہیں کرنی new book سے تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے اور physics کا بھی یہی ہے اچھا چلو یہ تو clear ہو گئی کہ 2023 follow کرو 2022 follow کرو اور 60% solve 5 year یا unsolve 5 year ٹھیک ہے تو دیکھو سب سے اچھا طریقہ پتے کیا ہے unsolve 5 year کو solve کرنا اس سے بہت اچھے نمبر آ جائیں گے unsolve 5 year unsolve 5 year کی numerical تو ویسی solve مل جاتے ہیں اس میں تو unsolve 5 year سے تیاری کرو گے زیادہ اچھے جو ہے آپ کے چانس ہے تو کیا unsolve unsolve ٹھیک ہے unsolve 5 year follow کرو اس سے کیا ہوگا آپ کو پتا چل جائے گا board میں question کس طرح کے پوچھے جاتے ہیں اور کبھی کبھر ایسا ہوتا ہے کہ solve 5 year میں ایک پارٹ کچھ اور ہوتا ہے question کا دوسرا پارٹ کچھ اور ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگلے سال بھی دونوں پارٹ سیمی طرح آ جائیں گے الگ الگ طریقے سے آ سکتے ہیں تو unsolve 5 year زیادہ فائدہ میں نے اس سے تیاری کرنا آپ آخری سوال اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ سر 5 year کون سی publisher کی لیں A, B, C, D X, Y, Z publishers آتے ہیں تو آپ بتا دیں تو دیکھو آپ خود سمجھ سکتے ہو 5 year ہے ہے نا 5 year یعنی pass paper تو pass paper تو سب کے سیمی ہوں گے ہاں لیکن کچھ کا pattern الگ ہوتا ہے کچھ کا pattern الگ ہوتا ہے تو بھائی جو آپ کو اچھی لگے اس کو لے لو کیونکہ میں یہاں کسی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میں اگر کسی کا نام لوں گا تو ایسا لگے گا میں support کر رہا ہوں تو نہ مجھے کوئی sponsor ہوا ہوا ہے تو میں کسی کو نام نہیں لے رہا ہے کہ یہ والی 5 year خریدیں لیکن آپ ایسی 5 year خریدو کہ جس میں ہر chapter کے questions جو ہیں وہ الگ الگ بھی دیئے ہو تاکہ آپ کو اگر کسی ایک چپٹر کی 5 year سے تیاری کرنی ہے تو وہ بھی possible ہو سکے کر سکے چلو میں نے آپ کی جو ہے وہ problem کو solve کر دیا ہے طریقے بتا دیا ہیں اب اگر آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے نا سر possible ہے تو دیکھو آپ چیک کر لینا possible نہیں ہو سکے گا ٹھیک ہے تو اچھی تیاری کرو guess paper 5 year pass paper solve کرو میں خود بھی کہتا آیا ہوں pass paper solve کرو یعنی 5 year کے اوپر